اسلام علیکم فرنڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے چکن جنجر وہ بھی ریسٹورن سٹیل میں ہم اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں مجھود چیزوں کے ساتھ بنا کر تیار کریں گے تو چلے ہم اپنی اس مزیدار سی چکن جنجر کی جٹ پڑ سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن جنجر کے لئے ہم بون لیسٹ چکن یوز کریں گے سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے فلیم کو اون کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریبا پونا کپ کے قریب کوکی گوئل اویل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے ہم اس میں شامل کریں گے چکن یہ تقریبا سات سو گرام ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے یہ بون لیسٹ اس طرح سے اس کو ہم نے جولین کٹ کر لینا ہے یہ آپ تھائے بون لیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور چسپ بون لیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے لمبا لمبا جولین کٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہے کے چمچ نمک ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں ادھرک کی پیس شامل کریں گے ایک چاہے کے چمچ ہم اس میں لیسن کی پیس شامل کریں گے اور فلیم کو ہم نے ہائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے چکن جنجر بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے اندر کوئی بہت ہی ایکسٹرا چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں موجود چیزیں ہیں انہی چیزوں کے ساتھ یہ بن جاتا ہے بس اس کو بنانے کا تھوڑا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور آپ آگے بچھے چیزیں یوز کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں چکن جنجر بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور سارا چکن جو میں نے فرائے کیا ہے اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اسی ککنگ آئل میں جس میں ہم نے ایک چکن فرائے کیا ہے اس میں شامل کریں گے پیاز باریک چوب کیا ہوا ہے میں اس میں دو درمیانے سا اس کے پیاز لے کے اس کو باریک چوب کر کے شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے گریوی تھوڑی زیادہ پسند ہے اور اگر آپ کو زیادہ گریوی پسند نہیں ہے تو آپ ایک پیاس کو چوب کر کے اس میں شامل کریں اب ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا جب اس کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ٹومیٹو پیسٹ یہ میں نے گھر میں بنائی ہے میں نے دو درمیانے ساتھ کے ٹومیٹو لے کے ان کو بوائل کر کے ان کا چھلکا ریموو کر کے اس کو میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر کے اس میں شامل کیا ہے اور آپ چاہیں تو بزار والی بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر میں بھی ٹومیٹو پیسٹ بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسیز ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ پسی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں لال مرچ کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور اس میں نمک ہم پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں جب ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا تو اس میں ہم نے نمک شامل کیا تھا وہ اوئل میں بھی ہے تو نمک اب آگے جا کے ہم ٹیسٹ کر لیں گے اگر تھوڑا بہت ایڈ کرنا ہو تو ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ دہی اور ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے فرائے کر لینے اور سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسندے ہو تو آپ لار میر تھوڑی اور شامل کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو چکن ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ اس میں ہم نے شامل کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادھرک اور ادھرک کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اور ایک تقریباً ایک ہاف انچ کا ٹکرا لیا تھا اس کو جولین کٹ کر کے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ پیسا گرم سالہ پاورڈر پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ چکن اچھے سے گھل جائے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے کور کر کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ چکن اچھے سے گھل جائے دس منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو چک کر لیتے ہیں چکن جنجر بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہے اور بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس کو فلیم کو اوف کریں گے اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر کے میں اس کو گانش کروں گی جنجر اور گرین چیلس کے ساتھ پھر میں آپ کو اس کی فائنل بھی دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے بن کے ریڈی ہے آپ لوگ ضرور نہ آئے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسی پی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو